دوستو اگر آپ نے میسو سے کوئی سامان اوڈر کیا ہے یا پھر کوئی سامان اوڈر کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلے آپ کو میشو ایپ میں اپنا ڈیلیوری ایڈرس ڈالنا ہوگا تب ہی آپ میسو سے کوئی بھی سامان اوڈر کر پاؤگے لیکن اگر آپ نے پہلے سے ہی میشو ایپ میں اپنا ڈیلیوری ایڈرس ڈالا ہوا ہے اور اب آپ اس ڈیلیوری ایڈرس کو چینج کرنا چاہتے ہو تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ کیسا آپ میشو ایپ میں ڈیلیوری ایڈرس ڈال سکتے ہو یا پھر پہلے سے ڈلے ہوئے ڈیلیوری ایڈرس کو کیسے چینج کر سکتے ہو تو چلیے جاننے کے لیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو دو سٹیپ بتاؤں گا پہلے سٹیپ میں یہ بتاؤں گا کہ کوئی بھی سمان ایڈر کرتے ٹائم اپنا ڈیلیوری ایڈرس کیسے ڈالا جاتا ہے اور دوسرے سٹیپ میں مان لو آپ نے میشو سے کوئی سمان ایڈر کرتے ٹائم گلت ایڈرس ڈال دیا ہے تو آپ اس ایڈر کے ڈیلیوری ایڈرس کو کیسے چینج کر سکتے ہو یہ بتاؤں گا چلیے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میشو سے سمان ایڈر کرتے ٹائم ایڈرس کیسے ڈالا جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے اپنے فون میں میشو ایپلیکیسن اوپن کر لینا ہے اور یہاں سے جو بھی سمان اوڈر کرنا چاہتے ہو اس پروڈکٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے کہ میں یہ بلیتوڈ ہیڈپونس اوڈر کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے نیچے وائی ناؤ پر کلک کر کے وائی ناؤ پر کلک کروں گا تو یہاں پر اس اوڈر کو پلیس کرنے کے لیے یعنی کہ یہ ہیڈپون مانگانے کے لیے مجھے اس میں سب سے پہلے اپنا ڈیلیوری ایڈرس ڈالنا ہوگا جہاں پر میں اپنے سمان کو مانگانا چاہتا ہوں تو ایڈرس ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو ایڈے نیو ایڈرس کا اوپسن دکھ رہا ہوگا آپ اس پر کلک کریں گے تو ایڈرس ایڈ کرنے کا اوپسن آ جائے گا یا پھر اگر آپ نے اس طرح پہلے سے کوئی ایڈرس ایڈ کیا ہوا ہے لیکن اب آپ اس ایڈرس پر نہیں مانگانا چاہتے ہو یہ اوڈر آپ کسی دوسرے نئی ایڈرس پر مانگانا چاہتے ہو تو اس ایڈرس کو چینج کرنے کے لیے یا پھر کوئی دوسرا نیا ایڈرس ایڈ کرنے کے لیے یہاں چینج پر کلک کروگے اگر کوئی بھی ایڈرس ایڈ کیا ہوا نہیں ہوگا تو آپ کے سامنے درگلی ایڈ نیو ایڈرس کا اوپسن آئے گا اس پر کلک کروگے اگر ایڈرس ایڈ کیا ہوگا تو چینج کا اوپسن آئے گا چینج پر کلک کروگے تو یہاں پر چینج ڈیلیوری ایڈرس کے نیچے ایڈ نیو ایڈرس کا اوپسن دکھ رہا ہوگا جیسے ہی ایڈ نیو ایڈرس کا اوپسن پر کلک کروگے تو یہاں پر ایڈرس ایڈ کرنے کا اوپسن آ جائے گا یہ آپ کی لوکیشن کو ڈیٹیک کر کے کچھ ڈیٹیلز آپ کی اوٹومیٹکلی ہی لے لے گا اگر نیچے کنٹینیو پر کلک کروگے اب یہاں پر آپ کو اپنا ایڈرس ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے بیلڈنگ نیم یا ہاؤس نمبر ڈالنا ہوگا اگر آپ سہر سے ہیں تو بیلڈنگ نیم ڈالیں گے لیکن اگر آپ گاؤں سے ہیں آپ کو بیلڈنگ نیم یا ہاؤس نمبر پتہ نہیں ہے تو آپ یہاں پر بند ٹو تھری یا پھر کوئی بھی نمبر ڈال دوگے ہاؤس نمبر ڈالنے کے بعد آپ نیچے روڈ نیم ڈالیں گے یعنی کہ آپ جس گاؤں میں رہتے ہو یا پھر جس ایریے میں رہتے ہو آپ اپنے ایریے کا نام ڈال دوگے اس کے بعد نیچے اپنے ایریے کا پن کوڈ ڈالوگے یہ پن کوڈ آپ کے آدھار کارڈ پر بھی لکھا ہوتا ہے لیکن آپ کے آدھار کارڈ میں وہی ایڈرس ہونا چاہیے جہاں پر آپ رہتے ہو اس کے بعد آپ اپنا سٹی نیم چوز کرلوگے اس پر کلک کروگے یہاں پر آپ اپنے سہر کا نام ڈالوگے اس کے بعد آپ اپنی شٹیٹ چوز کروگے جس راج جمہ آپ رہتے ہو جیسے کی میں یو پی میں رہتا ہوں تو میں نے اتر پر دیس سلیکٹ کر لیا ہے اتنی سب ڈیٹیلز ڈالنے کے بعد نیچے نیر بائی پلیس میں آپ جہاں پر بھی رہتے ہو اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی کولی شوپ یا کوئی بھی ایسی فہمت جگہ ہے جس کو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں تو آپ اپنے پاس کی اس فہمت جگہ کا نام یہاں پر ڈال دوگے آپ چاہو تو اس کو ایسی بھی چھوڑ سکتے ہو اس کے بعد آپ نیچے اپنی کونٹیکٹ ڈیٹیل ڈالوگے یہاں نیم میں اپنا نام ٹائپ کر دوگے اپنا کونٹیکٹ نمبر ڈالوگے آپ یہاں پر اپنا کریکٹ نمبر دیجئے گا کیونکہ جب آپ کا پروڈک ڈیلیوری بوئل آئے گا تو آپ کو اسی نمبر پر کول کر کے بتائے گا کہ آپ کے ایڈرس پر میں آ چکا ہوں اپنا ایڈرس صحیح طریقے سے ڈالنے کے بعد نیچے سیب ایڈرس اینڈ کنٹینیو پر کلک کر دیں گے جیسی سیب ایڈرس کنٹینیو کے بعد آپ کو نیچے کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے جیسی کنٹینیو پر کلک کروگے تو آپ کے سامنے پیمنٹ موڈ آ جائے گا اگر سامان لیتے ٹائم کیس دینا چاہتے ہو تو کیس اون ڈیلیوری کو سیلیک کروگے اور نیچے پلیس اوڈر پر کلک کر دوگے تو میشو پر اس طرح سے آپ کا اوڈر پلیس ہو جائے گا اب اگر مان لو آپ نے پہلے سے کوئی سامان اوڈر کیا ہوا ہے اور اب آپ اس اوڈر کا ڈیلیوری ایڈرس چینج کرنا چاہتے ہو کرنا چاہتے ہو اس طرح سے اس اوڈر پر کلک کروگے تو یہاں پر آپ کو اوڈر ٹریکنگ میں شو ہو جائے گا کہ آپ کا اوڈر کہاں تک پہنچا ہے اگر آپ نے ابھی پھل حال میں ہی اوڈر کیا ہوگا تب ہی آپ اپنے اوڈر کا ایڈرس چینج کر پاؤگے لیکن اگر آپ کا یہ اوڈر شپ ہو چکا ہے یعنی کہ یہ گرین لائن یہاں شپ تک آ چکی ہے تو آپ اپنے اوڈر کا ڈیلیوری ایڈرس چینج نہیں کر پاؤگے ایڈرس چینج کرنے کے لیے نیچے آوگے تو یہاں پر ڈیلیوری ایڈرس شو ہو جائے گا یہاں چینج کا اوپسن دکھ رہا ہوگا چینج پر کلک کر کے آپ جس نیو ایڈرس پر منگانا چاہتے ہو یا تو آپ اس ایڈرس کو سلیک کر لوگے یا پھر یہاں ایڈے نیو ایڈرس پر کلک کر کے اس ایڈرس کو ڈالوگے جہاں پر آپ یہ اوڈر منگانا چاہتے ہو ایڈرس ڈال کر سیب این کنٹینیو پر کلک کروگے اور یہاں پر آ کر اس ایڈرس کو چوز کر کے سیب ایڈٹ پر کلک کر دوگے تو آپ کا پروڈکٹ کا ایڈرس چینج ہو جائے گا اب اگر مالو آپ کا یہ اوڈرس شپ ہو چکا ہے تو آپ اس کا ایڈرس کیسے چینج کروگے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ شپ کیا ہوئے پروڈکٹ کا ایڈرس چینج نہیں کر سکتے لیکن آپ ایک کام ضرور کر سکتے ہو آپ کو کسی دوسرے ایڈرس پر یہ اوڈر منگانا ہے تو آپ نیچے کینسل اوڈر پر کلک کر کے اس اوڈر کو کینسل کر دیجئے اور اس کے بعد آپ اس سیم پروڈکٹ کو دوبارہ سے اپنا نئے ایڈرس ڈال کر اس پروڈکٹ کو دوبارہ سے اوڈر پلیس کر دیجئے